السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی نے ویڈس اپ پر سوال کیا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ اس وقت ایک میسج سوشل میڈیا پر ویڈس اپ پر بہت تیزی کے ساتھ فارورڈ کیا جا رہا ہے میسج یہ ہے کہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ فلا مہینے کی فلا تاریخ کو فلا دن میں ہوگا یعنی رمضان مبارک کی تاریخ اور ڈیڑھ بتائی جا رہی ہے کہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ فلا تاریخ کو فلا دن میں ہوگا اور ساتھ ہی اسی میسج میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کی بشارت دے گا خوشخبری دے گا اس شخص پر جنت واجب ہو جائے گی تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو کہ آقا کریم علیہ السلام نے اشاد فرمایا ہو کہ جو شخص رمضان مبارک کی بشارت دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی کیونکہ اس میسج میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یعنی یہ حدیث ہے تو دیکھیں اس طرح کے میسج بہت زیادہ سوشل میڈیا پر آپ کو مل جائیں گے کہ جن میں یہ لکھا ہوتا ہے بتایا جاتا ہے یہ بات بالکل درست ہے ان کی کہ رمضان مبارک کا فلاں تاریخ کو پہلا روزہ ہوگا اور نیچے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو رمضان مبارک کی بشارت دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی جہنم جو ہے حرام ہو جائے گی اس طرح کے میسج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی جاتی ہیں یا کسی صحابی کا قول بتایا جاتا ہے اس طرح سے میسج سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ رمضان مبارک جیسے ہی قریب آتا ہے تو یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگتے ہیں تو ان میسج کی کیا حقیقت ہے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو کہ جس میں آقا قریب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کی بشارت دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی یا جہنم حرام ہو جائے گی یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور اس طرح یہ حدیث بنا کر لوگوں کو فارورڈ کرنا اور یہ کہنا کہ یہ اپنی طرف سے منڈھڑت جو ہے بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا کر لوگوں کو فارورڈ کرنا تو اس حوالے سے ایک حدیث کا مفہوم ہے بیان کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی ایسی بات کو میری طرف منصوب کرے کہ جو میں نے نہیں کہی تو فرمایا ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر جہنم میں ہے یعنی جو شخص غلط بات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو اسے حدیث بنا کر پیش کر رہا ہے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر جہنم میں ہے تو اس لیے اگر کوئی اس طرح کا میسج آئے تو پہلے تو علماء سے رجوع کریں پوچھیں کہ آیا کوئی اس طرح کی حدیث ہے اگر ہے تو پھر تو آگے فارورڈ کریں آپ کو ثواب بھی ملے گا لیکن اگر نہیں ہے تو ایسے ہی فارورڈ کر دینا تو آپ بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے نہ کہیں نہ کہیں تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے ہاں یہ بات ایک الگ ہے کہ آپ رمضان مبارک کی جو ہے مبارک بات پیش کریں یہ ایک اچھا عمل ہے یہ اچھا ہے کہ یہ کہنا کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ افضل مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے اور یہ بابرکت مہینہ یہ ایک اچھی بات ہے لیکن یہ اس طرح کی باتیں اپنی طرف سے منگھڑت بنا کر لوگوں کو بتانا کہ یہ بشارت دینے پر جنت واجب ہوگی جہنم حرام ہوگی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے